موسیقی ایک بار ایک بار تو مجھ پہ اعتبار کیا ہوتا مجھے بتایا ہوتا ہر الزام اپنی ساتھ پڑھ لے لیتی لیکن آپ کے اوپر کسی کو انگلی نہ اوٹھائے دیتی شاید شاید میں تمہیں اور تمہاری محبت کو سمجھ ہی نہیں پایا ہم فاکی آپ مجھے اور میری محبت کو ابھی تک سمجھ نہیں پا اور نہ یہ تلاک کے پیپرز تبھی میری سامنے لاتے ایم ساری مائرہ لیکن تم سہلک بھی ہونے کا سوچتا ہوں تو سانسے رکھ جاتی ہیں میری تبھی تبھی یہ تلاک کے پیپرز میرے ہاتھ پیلا کر رکھ دیا میں میں تلاک کے پیپرز لے تو آیا لیکن سائن کرنے کا حوصلہ نہیں تھا میرے اندر اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں چوئے ہوسلا آپ کو سندگی میں کبھی بھی ہوں مجھے 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 میرے جان پبھاری میرے جان پبھاری ہمیں آدم ہمیں آدم اب رو کیوں رہی ہوئی انا ایڈمیٹ تو کنڈی آلون از این کو تا چھوٹا سا بچہ ہے ایڈیشن لگا رہے ہیں رپ لگا رہے ہیں سری دیکھا جاتا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ مدنے کیا ہوا ہے کیوں بیما رہنے لگا ہے راکٹرز بتا رہے تھے کہ اندرونی صحت چھیک نہیں ہے اس کی قوت مدافعت بھی کم ہے بہت کیر کی ضرورت ہے تین چار سال اتنا خیال تو رکھتی ہوں میں اس کا بچے کو ماں باپ دونوں کی کیر کی ضرورت ہوتی ہے اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کب تک اکیلے اٹھائے پھر ہوگی اسے میرا اعتبار کرو اپنی خاطر نہ صحیح ذہن کی خاطری صحیح یقین کرو ایک مکمل گھر کا سکون دوں گا تمہیں میرے کیا کچھ نہیں کیا تھا میرے تمہارے نہیں تمہارے گھر والوں کیلئے کیا سلام اللہ ایک منٹ میں زندگی سے بار نکال کر پھینک دیا ہنہ میں بہت شرمندہ ہوں ماں اور بہنوں کے بہکاوے میں آگیا تھا اب تو اچھی خاصی ٹھوکر لگ چکی ہے مجھے تو مجھے معاف نہیں کرو گی مو رب وی ٹھیک سب سے پہلے گھر لے کر میرے اور میرے بچے کی نام پر کرو میں جنجال پورے میں نہیں رہوں گی اگر قبول ہے تو ہراہ کے مہندی والے دن مولوی لے کر آ جائے قبول ہے لیکن تم بھی وعدہ کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹ کر مہ کے نہیں جا کے بیٹھ جائے کروں گی اپنی پوری توجہ گھر اور بچے کو جھو گی زین شاہد کے ساتھ آپ ہے میں فادر ہوں اس کا میں ماں ہوں اس کی یہ دوائیں لے کر آنا تو منگر جاؤ اور حمد سے کام لے نا رونا نہیں میں یہ دوائے لے کرنا شہزاد ہرا کا فون آ رہا تھا یار بہت نراز ہو رہی ہے کری تھی ابھی تک آپ لوگ پہنچے نہیں ریڈیوم تو چلیں تھے نا میں بس ریڈی ہوں اور وار بہت مائی پرنسسس آپ کی شہزادیاں تیار ہیں آیا کے پاس شہزاد میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بیٹھیاں کتنی بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں نا اللہ کیا لیکن جناب کو تو بیٹوں کا شوق تھا سچ پوچھو تو اب نیرہ میں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بیٹھیاں ہی صحیح پھر اولاد کی نیمے سے تو نواز ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اب بلال بھائی اور مائیرہ کو ہی دیکھ لیں ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے جو بہت احساس ہوتا ہے اللہ انہیں بھی دیکھا اولاد انشاءاللہ انشاءاللہ حارس ایک بات پوچھو آپ سے پوچھو آپ میرے ساتھ خوشتوں ہیں بہت ایک آہ ساتھ ایک ایکры تو ہزہ تم نے میرے خر کو جنت پنات دیا اور حانیہ اور کھوڑیا کے سورٹ بہت بھائی رائیف کو بلکو بلکو Brother ہم ERĂ Schrدم www شکریہ حریس شکریہ سکرہ میں بیگ لیل ٹکی لانت بے جائیوں سسرال والو یہ کیا کہہی ہے تو یہ کوئی موقع تھا تیرہ لڑائی جگڑے کرنے کا تو لڑائی جگڑے کا سیزن ہوتا ہے کیا آمی تیرہ سیزن تو بارہ مہینے چلتا ہی نا تو جا خود ہی خیال کرنا چاہیے تھا باپ احمد بھائی کھا ہے پس بتائیں تو ہوا کیا ہے ہاں ہاں بتانا اے اکیلی کیوں آئی ہے احمد کھا ہے احمد کھا ہے نہ مطلو اس دھوک عواز انزان کا ہری کیا ہوا جگڑا ہوگے شوہر کے ساتھ اب شوہر نہیں ہے وہ میرا تلاک لے لی مینے اسے اپنی خوشی سے نہیں آئی ہوں میں اپنا گھر چھوڑ کر خوشی سے آئی ہے یا ناراضگی سے آئی ہے مگر اتنا مجھے پتا ہے آئی ہی تو اپنی مرضی سے ہے سبر نام کے کوئی چیز نہیں ہے تیرے اندر لیکن تم بھی بادا کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹ کر مہ کے نہیں جا کے بیٹھ جائے کرو اپنی پوری توجہ گھر اور بچے کو دھوگی ہنہ اے ہنہ ہنہم یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ شاہدار ہے مولوی کو لے کر نکاح پڑھوانے کے لئے ہاں جب زین بیمار ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے بچے کے سب کو باپ کا سایہ ہونا بہت سکتی ہے یہ تو تنہے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ایسے زندگی نے ایک اور چیز سکھاتی مجھے شادی کے بعد عورت جسمان اور دھڑلے سے شوہر کے گھر میں رہتی ہے میں کہ میں نہیں رہ سکتی اس لئے جیسا بھی سہی گھر تو اپنا ہونا چاہیے ارے اللہ کا شکر ہے کہ تجھے یہ بات سمجھ میں تو آئی بس اب یہ بات اپنے پلوں میں باندھ لینا اے اللہ خوش رکھے میری بچی کو ہمیشہ خوش رکھے اچھا میں نا بلال کو تو بتا دوں یہ کہا کے انتظامات بھی تو کرنے ہیں ہم جی آپا آپ نے بلایا آپا کیا یہ کیا بات ہے نہیں زندگ شروع کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتی ہو ماہرہ میرے تمہارا بہت دل لکھایا تھا لیکن یہ بھول گئی ٹھیک ہے کسی کا بھی دل لکھا کر انس آر کبھی خوش نہیں رہ سکتا اللہ کا شکر ہے کہ صحیح وقت پر ہدایت مل گئی لگا ہاں اور بلال تو سکے تو بڑی بہن کو ماف کر دے ارے ہاں پا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آپ بڑی بہن ہیں ہماری ہماری ماں کی جگہ ہیں ہم آپ کی عزت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے صبح کا بھولا گر شام کو گھر لوٹائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ٹھیک کہہ رہے ہیں بلال آبا آپ کو خوش خبری سناو کل ہماری ملاقات ایک ڈاکٹر سے جس نے ہمیں ہماری اولاد کے لئے ایک امید دلائی اور ہم دنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوبائے سے اپنا مکمل ٹیٹمنٹ کہا ہی نہیں ہیں اگر اللہ نے اولاد دی دی تو ٹھیک ہے انہا ایسا نہیں کہتے اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے وہ تو بے نیاز ہے اور مایوسی تو کفر ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا لیکن اولاد دینا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن نیا بیوی کے رشتے کو صرف ایک ہی چیز کو پسورت بناتی ہے اور وہ ہے ایک دوسرے پر مکمل اعتماد اور اب ہم نے فیصلہ کی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کریں گے اور بہکار کی غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہوں گے اچھا میں نے سبجدار ہو گیا تم تاراں ہرے بھائی شاید بھائی آتی ہوں گے اور آپ کو کھانے والے کے باس تھی چالے اچھا چلے آج میں آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے تیاد کروں گے چلے موسیقی 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 ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہے ہیں ہاں میری ہنہ بہت پیاری لگ رہی ہے بس دعا کریں اللہ پاک اس کے نصیب بھی اتنی پیارے کرتے آمین سم آمین ماشاء اللہ تعالیٰ ہے سیدھا چلی یہ کام تو اللہ تعالیٰ نہ کروا دی اب خیر و خوبی اب دوسری تقریبی تیاری کرنی ہے نا میمان آتی ہوں گے جلدی لی سب تیاری کرتے بھابی آپ بے فکر رہے ہیں آج آپ لڑکے والی ہیں حرام سے بیٹھے سارے انتظامات مکمل ہیں بس دعا کریں بھابی جل ہمارے بچوں کے اللہ پاک نصیب اچھے کریں آمین سم آمین ہے نا میری ایک التجا ہے تم سے تم ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر میری اور اپنی زندگی خوشیوں کی جانب لے چلو کیا تم میرا ساتھ ہوگی موسیقی 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 کیوں گلا ہے مجھے اس لیے کہ میں نے اپنا وعدہ کورا کر دیا سب کو ملوا دیا میں نے اب آپ کے باری اپنا وعدہ پورا کرنے کی کونسا وعدہ اچھی بیوی اور ایک اچھی بہو بن کے رہنے کا سوچیں گے پھر حال میں ہندی کے لئے تاہیاد ہوں اب سنو لگتا ہے بہنا آپ کے جانے کی بہت خوشی ہے آپ کو ہنہا پا کی کمی پوری کرنے کی لئے آپ تو ہے نا موسیقی 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 موسیقی